بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے یہ جملہ ہم لوگ سنتے تھے آج سے نہیں برسوں سے اور جو جو ہم لوگ بڑے ہوئے ہمیں احساس ہوا کہ افواج پاکستان جب سے قیام پاکستان ہوا ہے تب سے لے کر آج تک کس طرح قربانیاں دیتی رہی ہے اور دیتی آ رہی ہے ایشو ہمارے ملک کی سرحدوں کا نہیں ہے ایشو اس سیفٹی کا ہے اس ازادی کا ہے جس کو حاصل کیا ہم لوگوں نے ہمارے ماں باپ نے اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے افواج پاکستان دن رات سرحدوں پر اور سرحدوں کے اندر تمام دہشتگردوں کے خلاف ایک سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑا ہے ہمارے افسران ہوں انسیوز ہوں یا جوان ہوں صرف اس لیے کہ ہم لوگ ازادی سے اس ملک اس دھرتی پر سانس لے سکے اپنے آپ کو اس قوم کے لیے ہمتن ہر وقت سامنے رکھتے ہیں اس میں بہت سارے شہید ہوتے رہے ہیں ہو رہے ہیں بہت غازی ہیں اور ان سب کا مقصد صرف ایک ہے اور وہ ہے پاکستان آجید کا دن ہے اور آج میں موجود ہوں میجر راجہ زیشان کے گھر میجر راجہ زیشان شہید دوزار اکیس میں سکردو کے مقام پر ایک ڈیوٹی کر رہے تھے اور وہاں پر ہیلیکاپٹر کے ایک حادثے میں انہوں نے جامع شہادت نوش کیا آج میں جانگ انڈویجول جن کی فیملی کے ساتھ آج میں موجود ہوں ان کی میسس امارہ زیشان اور ان کی بہت پیاری بیٹی مریم زیشان آج میرے ساتھ سپیشلی آج عید کے دن موجود ہیں بھائی بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا کتنے سال ہوئے بھابی آپ کی شادی کو جب زیشان شہید ہوئے ہماری شادی کو ابھی ایٹ ٹو نائن یئرز بس ہوئے تھے اچھا کیسا ریلیشن تھا کیسا زندگی کیونکہ انیشل سٹیجیز کے اندر کیونکہ انیشل سٹیجیز کے اندر موسٹی ہوتا ہے کہ لڑکوں کی پریفرنس ہوتی ہے کہ ہم ہارڈ ایریا زیادہ جلدی کر لیں تو میرے خیال میں یہ ہارڈ ایریا ہی چل رہا ہوگا جی ان کی آورال جتنی سرویس رہی ہے وہ ساری ہی ہارڈ ایریا میں رہی ہے یہ لاسٹ ٹیشن تھا جس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے نا بوسٹنگ تھوڑا سکون والے ایریا میں آئے گی اور باقی میں ان کے لئے تو سکون ہی اب سکون ہے بس جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے لئے تھوڑی مشکل ہے ورنہ ماشاءاللہ جو اللہ نے ان کو مقام دیا ہے اس حساب سے تو ان کے لئے تو وہاں پہ بہت آب آسانی ہے اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ اللہ پاک نے ایسی ہی آسانی مریم کے لئے بھی آگے رکھی ہوگا مریم بہت پیاری بچی ہے مریم آپ کونسی کلاس میں ہو آپ کونسی سکول میں جاتی ہو لکاس لکاس میں اور آپ کونسی کلاس میں ہو کونسی پی جی پی جی پی جی اچھا اچھا تو آپ کی بیس فرینڈ کون ہے شکول میں اور ویسے کون ہے کزنز میں کون اچھا ہے یشفہ آپ کی فرینڈ ہے کلاس فیلو ہے یا کازن ہے بتائیں نا سکول سکول میں ہے نا پری سکول میں سکول میں لڑائی ہوتی ہے کوئی لڑائی نہیں ہوتی تو یہ جو آپ نے ٹوئے پکڑا ہوا ہے یہ ٹوئے آپ مجھے دے دو گی پلیز دے دو اچھا بھابی مجھے بتائیں کیسی تھی زندگی اکثر وہ کہتے ہیں کہ بڑی سٹرکٹ ہوتی ہے فوجیوں کی زندگی روب دالتا تھے زیشان یا ایک قوڈیل ریلیشن تھا کیسا تھا نہیں روب بغیرہ بلکل نہیں تھی لیکن ان لوگوں کی لائف واقعی میں بہت زیادہ ٹف ہوتی ہے اور خاص طور پر ایوییشن میں ایوییٹرز کی تو اور بھی مشکل ہوتی ہے کیونکہ ان کو اپنی فیملی سے اس لحاظ سے بھی زیادہ دور ہونا پڑتا ہے کیونکہ جب وہ فلائنگ پہ جاتے ہیں تو کچھ پتہ نہیں ہوتا ویدر کی وجہ سے انہیں کتنے کتنے دن مہاں سٹے کرنا تو اس لیے کہلیں ہماری اس لحاظ سے ان کے فیملی کے لیے بھی ظاہر وہ بھی سفرنگ اینڈ پہ تو ہوتے ہیں لیکن ان کو اپنا کام اور اپنا فرض اتنا پیارا ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس کے لیے کہلیں کہ اپنی فیملی کو بھی دور کر دیتے ہیں اور مجھے آج بھی یاد ہے ہم سکردو میں ہی تھے اور وہاں پہ بہت ساعدہ فلائنگ ہوتی تھی تو ابھی وہ فلائنگ کر کے آئے ہیں اور یہ بہت چھوٹی تھی اور انہوں نے ہمارے انسی بی کو کہا کہ پانی دے دے میں تب نماز پڑھ رہی تھی تو پانی کا وہ کہہ کے چلے گے وہ چچا کو کہنے گی کہ پانی نہ اس نے نہیں سونا وہ کوئی کام وغیرہ کر رہا تھا تو یہ گئی دوائنگ روم سے اس نے بڑی مشکل سے باٹر باٹل اٹھائی میرے پاس لے کے کہتی ماما باپا پانی تو میں نے پانی دال کے رکھا ابھی وہ جس آئے تھے اور میں نے ان کو کہا کہ پانی آپ بھی میں تو ابھی جب وہ پانی کا گلاس پی انہوں نے نہیں پیا تھا بس کہتے میں پہلے کیونکہ نماز کا تائم جا رہا ہے تو میں جلدی سے پہلے نماز پڑھوں نماز کے دورانی انہیں دوبارہ کال آجاتی ہے ایک اور مشن کی اور وہ پانی کا گلاس بھی کہلے وہی کا وہی رہ گیا کیونکہ انہوں نے ان لوگوں کی لائف ہارتی ہے اور پتہ نہیں میرے دل میں کیوں آیا ایسی میں نے ان سے پوچا کیونکہ ایک سال پہلے سین حرصہ ہوا تھا مجھے نہیں پتا میں نے کیوں ایسا سوال کیا میں نے ان سے پوچا کہ اللہ پاک آپ کو ایسی حمد کیسے دیتا ہے کہ آپ اسی پلین کو پلائے کرتے ہیں جس میں آپ نے یعنی آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح سے کسی بھی لامہ یہ چیز ہو سکتی ہے انہوں نے صرف سمائل کیا اور مجھے کہ میں واپس آجوں اور وہ چلے گئے تو یہ ان لوگوں کی لائف یعنی کہ اتنی مشکل ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان کو اتنا ٹائم بھی نہیں کبھی ملتا تھا کہ وہ ایک پانی بھی ان کے نسیت میں ہو تو فوجی کہلیں لوگوں کو نظر آتا کہ شاید یہ بڑا ان کو کوئی ہے یا ان کا کوئی بہت ہے لیکن بہت ہی مشکل ہے بہت مشکل ہے اچھا بھو مجھے ایک چیز بتائیں اکثر فیملی سروسز میں ہوتے ہیں یہ کنورسیشن انیشل سٹیجز کے اوپر کافی زیادہ ہوتی ہے تو آپ نے ابھی کنورسیشن بتائی اور جس کے اندر آپ نے بتایا کہ انہوں نے آپ کو کہ میں واپس آ جاؤں گا یہ گیپ زندگی کا دنیا ٹوئنی وان کو ہوا کیا تھا اس دن کیا ہو رہا تھا کیا ہوا اگر آپ بتانا چاہیں آپ کی زندگی ایک لمحے میں بدل جاتی ہے پوری کی پوری آپ یعنی کہ سب کچھ ایک لمحے میں جیسے ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کا ایز مسلم شکر کیسے آئی کہ میں نے اللہ کے حضور سجدہ کر کے ان کی اس کامیابی پہ بھی شکر ادا کیا لیکن اس کے بعد انسان ہے تھوڑا تھوڑا وقت کے ساتھ پھر ٹوٹ بھی جاتے ابھی بھی دل کرتے کہ کبھی ایک لمحے کے لیے ہی آج کیونکہ میں اس طرح کے ساتھی تھے کہ مجھے کبھی بھی ان کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی وہ میرا بھی کہ ماشاءاللہ سب کچھ سمجھ جا کے پھے لیکن اب میں کہتی ہوں کہ اب آئیں اور میں ان سے تہر ساری باتیں کروں کیونکہ پتہ نہیں تھا کہ انہوں لے ایسا ہی باتا ہے جام لانے ہی وز ویرے ینگ میں ابھی دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ ابھی مریم is ویرے ینگ آپ لوگ سارے یہ بڑا ایک فیز ہے زندگی کا جو ابھی آپ لوگ انہیں گزار نا ہے اور آپ کے ساتھ جس طرح لوگ دیکھتے ہیں انسٹیوشن سپورٹس یو لوگ آپ کے ساتھ ہیں لیکن انڈ آف دی یہ جانی جو ہے یہ آج آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کس طرح کی زندگی آپ مریم کے لئے چاہیں گی بلکل میں اس کے لئے وہی زندگی یا اٹلیس میں وہ سب کو ضرور کرنا چاہوں گی جو وہ زیشان اپنی زندگی میں چاہتے تھے کیونکہ مریم ان کی جان تھی یعنی کہ ان کی جان اس بچی میں تھی میری ان کے ساتھ کبھی بھی ویسے کوئی لڑائی وغیرہ کبھی بھی نہیں ہی پر جب سے یہ ہماری زندگی میں آئی تھی تو اس کا ایک آنسون برداشت نہیں ہوتا تھا مجھ یاد بھی ہمارے گھر اس کو پرسند ہوتی تھی تو وہ اپنی شولڈر کے اوپر اسے بٹھا کے اور چیری اتار کے خود اپنے مو سے صاف کر اس کے مو میں ڈالتے تھے تو یہ باپ کی وہ شفقت تھی اور میں ایک ساتھ میں پانی لائے دیتی ہوں میں کہتے تھے نہیں میں اس کو ایسی کھلانی سب سے پہلے انسان کو اچھا انسان ہونے چاہیے دنیا میں انسان کچھ بھی بن جاتا ہے لیکن ان کے نستیق کیا تھا کہ انسان کی ایک اچھا انسان ہونا بسیکلی جو اینا اس میں اقلاق کیسا ہونا چاہیے اسے اچھے بری کی تمیز ہونی چاہیے میں ان سے اپنی لائف میں بہت کچھ سیکھ ہے بہت زیادہ ایوان کہ میں سوچتی ہوں کہ میں اور سیکھ سکتی تھی پر مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہو جانے تو ورنہ میں اور بھی زیادہ سیکھ پاتی عزت دینا میمان نوازی اور بہت کچھ اور سب سے اچھی بات یہ تھی ان میں سیلف آنیلیسیز کرتے ہیں آج سب کونگی ہمیں عادت ہونی چاہیے ہر دو تین مہینے بعد وہ سیلف آنیلیسیز کرتے تھے مجھے پوچھتے تھے کہ بتائیں میرے میں کیا کیا آپ کو کھامیہ لگتی ہیں یا کس پوائنٹ پر مجھے کام کرنے چاہیے اور پھر کچھ وقت میں یا اس میں لوجک کے بغیر بات نہیں کرتے تھے یعنی کہ آج کل لوگوں کی تانا بس اہوی میں ادھر ادھر نہیں بات کے اگر کوئی پروملم میں تو اس کا روٹ کورس دیکھتے تھے اور اس روٹ کورس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے نہ کہ ایسی جو چیز کو بس جانے دیا کہ اچھا چلے رہنے دیں وہ اور آج کل کے زمانے میں کوئی اپنی غلطی نہیں مانتا بر وہ ہمیشہ اپنی غلطی مانتے پرسنلی جتنا میں آپ سے ہم لوگ جو ہماری ویورز آپ کو دیکھ رہے ہیں پرسنلی ہی ویورز ای ویوری گوڈ ہیومن جو آکے لوگ بتاتے ہیں آج یہ ہوا جب میرے کزن وغیرہ ہوتے تھے ماشاء اللہ پھر اس ٹین پہ وہ محفی لیک ہوتی تھی اور اس میں ساری بات وہ ہوتی تھی تو پھر مجھے چیزیں پتا لگتی تھی جیسے ایک دفائن کی crash لینڈنگ بھی ہوئی تھی اس کے لاوہ دو تین اور دفع اللہ پاک نے محفوظ رکھا تھا لیکن زنگی تھی تو ہو گیا لیکن پرفیشن میں یہ ہے کہ ماشاء اللہ ان کو نالج یعنی بھوک ریننگ کا بہت زیادہ ہوتا تھا جب بھی وہ فلائے کرتے تھے جس کو بھی لے کے تو جو جو ایریاس آتے رہتے تھے جو جو کیا کہتے ہیں پورس وغیرہ آتی رہتی تھیں تو اب اگر جنرل سکو ہوتے تھے ساتھ تو ان کو اس کے بارے میں ہر ایک کی ہسٹری بتاتے جاتے تھے تو جب ہم کوئیٹا میں تھے تو جو 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 سی تھے تو وہ بھی ماشاء اللہ زیشان سے اتنا خوش تھے تو انہوں نے یہ بات اکسے جب ان کی آتی تھی تو انہوں نے وہاں پہ کہا ہوا تھا کہ میرا پائلٹ زیشان ہونا چاہیے کیونکہ وہ مجھے ساری ہسٹری ساسد بتاتے تو وہ ماشاء اللہ ان کا اس طرح سے تھا بس بہت ساری چیزیں ہیں بتانے کے لئے اچھا مجھے بتائیے جس تن شہید ہوئے زیشان اس تن آپ کہاں تھی آپ ساتھ تھی نہیں میں لاہور میں تھی ابھی ہم لوگ چھپٹی آئے تھے تو اس کے بعد انہوں نے مجھے مریم کو لاہور ہی چھوڑ دیا تھا اور اس سے پہلے بلکہ وہ کافی بیمار بھی ہو گئے تھے میں انہوں نے بہت کہا تھا کہ مجھے آنے تھے مگر ان کو مریم سے اس کی ایک ایک اس سے ان کو اتنا پیار ہوتا تھا وہ کہتے تھی نہیں یہ آئے گی سردی بہت ہے بیمار ہو جائے گی یعنی ہر ٹائم مریم کی فکر اور انہوں نے ہمیں نہیں آنے دیا اور پھر بس یہ خوابر ایک دن آئی لاست آپ کی جو ان سے بات ہو وہ اگر آپ لکھ نے اسی نائٹ کو ہوئی تھی کیونکہ کچھ دنوں سے ان کے بہت زیادہ فلائنگ ہو رہی تھی تو اگلی دن کی بات ہے مشن کی تیاری کرنا تو ان کو رات کو ایک دو ایسی بچ جاتے ہوتے تھے تو میری عادت شروع سے یہ ہے کہ کبھی اس طرح سے ان کو بہت زیادہ تانگ نہیں کرنا یہ مجھے پتا ہوتا تھا کہ جب وہ فری ہوں گے تو وہ کال بیک کر لیں گے تو میں ان کی ویڈ کٹی رہتی تھی ان کی کال کا اسی طرح سے تو اس دن بھی اسلام دواء ہو رہی تھی اور حال وغیرہ پوچھا کافی تھکے اور میں یہ کہہ رہی تھی کہ نیکس دے جب گل گل جائیں گے تو انشاءاللہ کیونکہ وہ پہ نائٹ سٹے تھا تو میں کہ وہ فری ہوں گے تو آرام سے اس ٹائم پہ ان سے مریم میں کے بارے میں کافی کچھ نے بتانا تھی اس کی نئیش شرارت تھی یہ وہ تو میں نے کہ وہ جائیں گے تو انشاءاللہ پھر ان کو بتاؤں گی لیکن جب میں نے کال بند کی مجھے نہیں پتا ایک آواز مجھے سنائی تھی جس میں کہا گیا تھا آخری کال اور ہم انسان ہیں ہم صحیح پتے ایسی چیزوں کو اگنور کر دیتے لیکن اللہ کی بھی بہت اچھا یعنی کہ ایک انسان تو بہت اچھے تھے لیکن ان کا اللہ کے ساتھ بھی تعلق بہت اچھا تھا تو مجھے کہنے اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے اور میں تب بہت رہتی میں ان کو زیشان کو یہ کہتی ہوں کہ میں اور ملیم آپ سے آخر فلائنگ کرتے ہیں تو لیکن ان کو اپنے کام سے اتنا لگاؤ ہوتا تھا کہ جو مشن کو یہ نہیں پائلٹ لیتا تھا اتنے مشکل مشکل وہ اس کے لیے خود اپنا نام دیتے تھے کہ سر میں جاؤ گا یعنی کہ اتنی حد تک انہیں فلائنگ سے اور اپنے کام سے لگاؤ تھا اور کہتے روزی حلال کرنی تو میں کہتے آپ نے ماشی اللہ بہت زیادہ حلال کرتی ہے میں لگتا آپ حلال سے بھی زیادہ حلال کرتی ہے آج تک انہوں نے کبھی کوئی بہانہ مارکے چھوٹی نہیں کہ کبھی ہو بھی جاتا تھا تھوڑا بعد پھر بھی آفیس جاتے تھے ٹھیک اب خواب کا ذکر کر رہی تھی کیا خواب دیکھا آپ بھائی میں دو تین دن پہلے یہ دیکھا تھا شہادت سے دو تین دن پہلے بہت سارے لوگ ہیں اور وہ مٹھائی کھائے جا رہے ہیں اور بہت خوش ہیں لیکن میں وہ مٹھائی نہیں کھا باتی کیونکہ اس میں زیشان کینہ شکل بنی ہوتی اور میں اس تین پہ بہت روتی ہوں کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ اچھ ہے یا بر ہے اور میں ان کو ہمیشہ اپنا چیز بتاتی تو ماشیل اللہ کی طرف سے اس چیز کا بھی نولیج اللہ نے دے لیا تھا کہ وہ خواب کی بہت اچھی تعبیر بتانا شروع ہوگئے تھے تو ہر یعنی کہ زیشان کو اکثر کہتی تھی کہ پہلے میرے ساتھ ہمیشہ آپ کھڑے ہوتے تھے میرے ہر خواب میں اب آپ کیوں نہیں ہوتے میں اگر اپنے آپ کو دیکھنی ہوں جیسے میں کسی طفان میں ہوں کسی مریم میرے ساتھ ہے پر آپ کیوں نہیں ہے میرے ساتھ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے میں اس میں نہیں کھاتی اور میں اس دن بہت روتی میں یہ کہتی ہوں کہ آپ فرائنگ کرتے ہیں جو اس چیز کا دھیان رگ رہے ہم دونوں آپ سے ہی ہیں بس وہ اللہ کی طرف سے کہنے اشارے ہوتے ہیں لیکن ہم کیونکہ جاتے ہی نہیں کہ ہم اپنے ہم سے دور جائے تو ہم اس چیز کو اتنا لیتے ہی نہیں اور دوسری بج چیز ہمارے بس میں بھی نہیں ہوتی بہت جس ارشاد باری تعالی ہے اور شہید زندہ ہیں لیکن تم کو اس کا شعور نہیں اب ایک لاس چیز میں آپ کا ٹائم تھوڑا زیادہ لے رہا ہوں ابھی کچھ دن پہلے نو مئی کو ایک بڑی بدقسمت واقعات ہوئے پورے پاکستان کے اندر اور جس میں شہداء کی تصاویر اور بہت کچھ جلایا گیا اور بے حرمتی کی گئی سارے آپ ایک آپ کا تعلق شہید کی فیملی سے کیسا اس چیز کی مزمت کرتی ہوں میرے خیال سے جنہوں نے اس طرح سے کی اگر کو بتانا چاہیے کہ یہ لگوں نے کیا کی کیونکہ جو یہاں سے چلے گئے ہیں ان کا تو کسی اس سے تعلق نہیں آپ کسی ایک سیاسی بارٹی کی وجہ سے یا کسی بھی اپنے سیاسی مفتاعت کی وجہ سے آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں اور یعنی کہ مجھے لگتا ہے یہ لوگ شاید پتہ نہیں خود یہاں سے جانا بھول کے شاید کہ بھلکل اس چیز کا خیال نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ کسی کو تکلیف دے رہے ہیں تو میں اس چیز کی بہت زیادہ مضامت کرتی ہوں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے بھوی آپ کا بہت شکریہ مریم تینک آپ ہمیں ملی ہو آپ کو مل کے بہت اچھا لگا بھوی اللہ آپ سب کا جی حامی و ناصر ہو اور ہم سب آپ کے ساتھ ہمیشہ ناظرین ایک بریک لیتے جی جس فوج کی بات کرتے ہیں تو ssg کو فوج میں ماتھے کا جھوبر کہا جاتا ہے کیونکہ جو فرنٹ لائن ہے جس کے اندر جب تمام جو باقی کے یونٹس ہیں وہ ineffective ہو جاتے ہیں وہاں پر ssg کا کردار آتا ہے اور جب سے ہم نے ہوش سنبھال لی ہے ہم بارڈر کے اوپر ہو چاہے وہ دہشت گردی کی جنگ ہو ssg کے کمانڈوز جو ہیں اور ssg as a unit ہمیشہ سے سب سے آگے رہا ہے اس وقت میں موجود ہوں حوالدار عبدالغفور شہید کے گھر پہ خیبر ایجنسی میں ایک تعلق ssg سے تھا خیبر ایجنسی میں ایک آپریشن میں انہوں نے جامع شہادت نوش کیا ان کی میرے ساتھ ہیں اور ان کا بیٹا میرے ساتھ ہے جس کا نام سبحان ہے اور ان کی میسس جن کا نام مریم ہے بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا آج عید کا دن ہے اور آپ یقین کریں کہ جس طرح میں جب آیا ہوں اور جس طرح آپ لوگوں نے یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے یہ بہت مشکل ہے زندگی ایک شہید کی بیوہ ہونا ماشاءاللہ جس طرح سبحان سے میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کیا فرق آپ کو لگا جب وہ تھے آپ کے ساتھ کیسا ریلیشن تھا ان کا آبیسی بڑی ٹف روٹین ہوتی ایسے جی کمانڈوز کی اگر آپ بتانا چاہیں تو بھائی اچھا بہیویت تھا میرے ساتھ اور پانچ سال بھائی چار سال میری شادی رہی ہے پانچ سال میں وہ شہید ہو گئے ہیں لیکن جانے والے کی کمی تو بہت نیسوس ہوتی بچے بھائی بلکل ہی چھوٹے تھے اور ماشاء اللہ بچے بڑے ہو گئے ہیں لیکن زندگی اتنی مشکل گزری ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے جب عبدالغفور شہید ہوئے تو اس وقت اپنے بچوں کی ذرا ایجز بتائیں گی بھائی جو سب سے بڑا بیٹا ہے وہ اس وقت کو دیکھنا سنبھالنا پہلے میں سسرال والوں کے ساتھ رہتی تھی ادھر سے نکل گئی پھر امی لوگ کے پاس چلی گئی حالات ایسے تھے ادھر بھی بہت مشکل تھا اب کس طرح آپ اپنی زندگی کا گزر بسر کرتی ہیں دیکھ رہا تھا ماشاء اللہ بھی جب بہائیں تو بچے آپ کے نماز پڑھنے گئے ہوئے تھے اب کیسے سب کچھ مینج ہوتا ہے پینشن ملتی ہے اور اس کے علاوہ بھائی شکر الحمدلللہ پینشن بھی ملتی ہے یونٹ والے بھی خیال کرتے ہیں اور بس اسی طرح گزارا چل جاتا ہے شکر اللہ کا سبحان آپ کونسی کلاس میں پڑھتے ہو اور کیسے ہو پڑھائی میں تو آپ اور آپ کے بھائی جو ہیں اپنی ماما کا خیال رکھتے ہیں تنگ تو نہیں آپ لوگ کرتے ہیں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے بڑے ہو کے آپ نے بھی اسیس جی میں جانا ہے کیوں اسیس جی میں کیوں جانا ہم نے سوال جو میرے خیال میں بڑا مشکل سوال ہے آخری آپ کی کب ملاقات ہوئی بات ہوئی جب یہ سارا شہدت کا ہوا معاملہ تو آخری تفاوتی کب ان سے ملاقات یا بات ہوئی اور کیا ہوئی اگر آپ بتانا چاہیں میرے میرے مئی آئے تھے چھے مئیس کو آئے تھے گھر میں تو پورا مہینہ چھٹی گوزار کے گئے ہیں گھر تو اچھی ملاقات رہی گیا لیکن وہ مہینے بعد چلے گئے ہیں تو اگلی ہی چھے کو وہ واپس آگئے ہیں شہید ہو کے ایک مہینے بعد بھئی کیسے تھے طبیعتاً کیسے تھے وہ بھی ہم ویسے پوچھتے ہیں کہتے ہیں لوگ کہ بڑی فوجی بڑے سخت طبیعت ہوتے ہیں اور یہ SSG کے بارے میں تو ایسی بڑا مشہور ہے کہ بڑے ہی جی نہیں بھائی اچھے تھے بہت اچھے تھے اچھا وقت گزر ہے ان کے ساتھ زندگی ٹف ہے اس وقت ٹف نہیں تھی لیکن ان کے بعد ٹف ہوئی ہے اور مشکلات کا سامنا پھر کرنا پڑتا ہے جب ایک بندہ چلا جاتا ہے تو اس کے بعد زندگی بہت ٹف ہوتی ہے لیکن گزارہ کر رہے ہیں ہم میاں کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے بچے چھوٹے ہیں مشکل ہیں لیکن فخر بھی محسوس کرتے ہیں کہ میاں چلا گیا اللہ کی راہ پہ گئے ہیں شہید ہو گئے ہیں جب کوئی اس طرح دیکھتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ میاں کہیں اچھی جگہ پہ گئے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ دنیا داری تو چلتی ہے بھئی دنیا داری بہت چلتی ہے لیکن اس چیز کا فخر ہے کہ میاں ایک شہید ہو گئے ہیں تو کل کونی کے نام سے ہم پکارے جائیں گے بچے بھی ماشاءاللہ بڑے ہو کے آرمی میں ہی جائیں گے یہ میرا بھی خواب ہے ان کے دادی دادا کا بھی خواب ہے میرے میاں کا بھی خواب تھا تو انشاءاللہ بھئی یہ آرمی میں ہی جائیں گے بہن آپ کے husband بہت تھوڑی دیر آپ کی شادی رہی چار سال جس بتا رہی ہیں شہید ہو گئے آج آپ کے ماشاءاللہ ابھی میں سبحان کی آنکھیں دیکھ رہا ہوں تو اس کی آنکھوں کے اندر جب وہ اپنے والد کا نام لیتا ہے اور جب وہ سپیسیفکلی اسیس جی کا ذکر کرتا ہے تو ایک بڑی چمک ہے کیسے آپ سوچتی ہیں یا کیا ذہن میں آتا ہے جب آپ کہتی ہیں کہ میں اپنے تینوں بیٹوں کو دوبارہ فوج میں بھیج دوں گی جائیں بچے بھی آرمی میں جائیں ان کا خواہ پورا ہو یہ بہت بڑی بات ہے سبحان جب آپ جاتے ہو آپ لوگ کو ملتے ہو آپ بتاتے ہو میں شہید عبدالغفور کا بیٹا ہوں کیسی فیلنگ ہے آپ کی بہت اچھے جاتی ہے میں پراؤڈ فیلنگ کرتا ہوں اور لوگ آپ کے ساتھ کیسے ملتے ہیں اچھے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے آپ اگر فوج میں جاؤ گے جس طرح پہلے بات ہوتی ہے خطرے بڑے ہوتے ہیں اور SSG تو سب سے ٹف وہاں کے یونیٹ ہے فوج کا زندگی تمہیں ڈیفی کری آتی رہتی ہے ان کا سامنا کریں رکھتے ہیں بے شک باپ ہو یا نہ ہو ماں ہو یا نہ ہو فیلنگ تو بھائی ہونی چاہی بچوں کی تو آپ کے جو باقی کے دو بھائی ہیں وہ کیسے ہیں ان سے آپ سن لڑتے بھی ہو تھوڑا سا اب مجھے بڑا بھائی آپ کا بتا رہا تھا آپ کے آنکھے بہت بہت پیاری ہیں رونا نہیں ہے ہم لوگ سارے ملک کو آپ کے فادر کے اوپر بہت مان سبحان ہم لوگ ہمیشہ آپ لوگ کے ساتھ کھڑے اسے جی والے تو اتنے بہادر ہوتے ہیں آپ کو اللہ تعالی نے اتنے بہادر باپ کا بیٹا بنایا آپ کی ماما اتنی بہادر رہے اچھا تینوں بھائیوں میں مجھے بتاؤ آپ کی لڑائی کس سے ہوتی ہے دونوں سے ہوتی ہے اور آپ تنگ نہیں کرتے ہوگے لیکن دیکھو آپ کا بڑے بھائی نے کہا کہ سبحان سے بات کریں سبحان بہت سب سے اچھا ہے میں سے اچھا میں ایک چیز جب ہم لوگ دیکھتے ہیں فوجیوں کی جو بیگمات ہوتی ہیں بیوی ہوتی ہیں وہ آکے بہت کچھ بتاتے ہیں کہ میری فیلڈ میں یہ ہو بھائی جب ہم پہنگ رکھتے ہیں تو ہماری جو جان ہے وہ ہوتی پہ ہوتی ہے جب ہم اپنی یونٹ میں جاتے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے واپس لوٹنا ہے یا نہیں لوٹنا تو بس ان کا یہ ہی تھا کہ بچوں کا خیال کرنا ہے بس بھائی یہ ہی باتیں ہوتی تھی ان کی دوسرے دن وہ چلے گئے ہیں اپریشن ایریے میں لیکن وہ اپریشن جاری رہا لیکن پھر یہ ہی تھا کہ اپریشن ہم کام جب کر کے لوٹیں گے لیکن جیسے بھائی انہوں نے پہاڑی کو اپنی طرف لے لیا تو پیچھے سے پتا نہیں چلا ان کو گولی لگ گئی پہلے اب کس طرح یہ سارا کچھ مانیج ہوتا ہے کس طرح مطلب آپ خود کچھ کرتی ہیں بچے کھا پہلے ہم رہتے تھے کورٹر میں چھے سال بھائی ادھر رہے ہیں بس بھائی را کے گھر کرایا چودہ ہزار تو بھائی میں رینٹ دے رہی ہوں سات آٹھ ہزار بجلی کا بلہ آجاتا ہے تیس ہزار میری پینشن ہے اس کے علاوہ بھائی میں جوب کرتی ہوں اب تین چار مہینے ہو گئے جوب کر رہی ہوں تو بچے سکول جاتے ہیں بچے فری پڑھتے ہیں ٹھیک ہے لیکن بھائی فیس ان کی معاف ہے سکول کا یونی فارم وغیرہ بھی معاف ہے لیکن جو اوپر والے خرچے ہیں جیسے ٹویشن ہو گئی ان کی اوپر والے سارے خراجات وہ خود مینیج کرنے پڑتے ہیں اور بس بھائی ہو جاتا ہے پینشن سے بھی اور جوب بھی کہہ رہی ہوں بھائی اسی طرح بس ہو جاتا ہے کیونکہ باہر عورت کا رہنا بہت مشکل ہے وہ بھی اکیلی عورت کا بلکل ایسے سو باتیں نکلتی ہیں نہیں نہیں صحیح کہہ رہی ایک اور میرا سوال ہے آپ ایک شہید کی بیوہ ہیں کیسے دیکھتی ہیں اس پورے ثانی کو جو نو مئی کو ہوا بس بھائی دکھ تو ہوتا ہے ہر چیز کا لیکن جو ہوتا وہ ہونا نہیں چاہیے کیونکہ کچھ ماں کے بیٹے ہوتے ہیں کچھ بیویوں کے شہر ہوتے ہیں کس بہنوں کے بھائی ہوتے ہیں لیکن جو چلے جاتے ہیں جن کے چلے جاتے ہیں دکھ ہوتا ہے اور وہ صدمہ برداش نہیں کرتے ماں انتظار کرتی ہیں بیٹیاں انتظار کرتی کا یہ دن ہم نے اپنے شہدہ کی فیملیز کے ساتھ گزارا سمجھنے کی یہ ضرورت ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ کس طرح رہ رہے ہیں اور جب ہم لوگ یہ سارے جو چیلنجز جن سے پاکستان کو درپیش ہے یہ وہ لوگ ہیں جو فرنٹ لائن پہ جا کے لڑتے ہیں اور ان لوگوں کی شہادتوں کی وجہ سے آج آپ اور میں اور یہ پورا ملک ایک سیف جگہ ہے جہاں پر ایک بہتر مستقبل کا خواب ہم سارے دیکھتے ہیں عید تو آتی رہے گی عید گزرتی رہے گی لیکن یہ احساس ہونا کہ پاکستان کتنا اہم ہے اور ہمارے وہ جوان ہمارے وہ افسران جو اس ملک کے لیے اور میری زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اور سبحان جیسے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے جامع شہادت نوش کرتے ہیں ان کا بہت بڑا کرز ہے جو ہم لوگ کو اکٹھے مل کر اتار نا ہے مجھے منصور عزم قاضی کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ